ناظرین بوہیرہ عرب میں سمندری طوفان بپر جوائے مزید شدہ تک تیار کر گیا ہے سمندری طوفان کراچی سے چھے سو اور تھٹھا سے پانسو اسی کلومیٹر دور رہ گیا ہے میکمہ موسمیات کے مطابق بپر جوائے کے جمعیرات تک بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرانے کا امکان ہے جبکہ کراچی کے اسپطالوں میں ایمیجنسی نافذ کر دی گئی سیول ایوییشن نے بھی الرڈ جاری کر دیا ہے مزید تفصیلہ جانیے اس سپورٹ میں میکمہ موسمیات کے مطابق بوہیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان گزشتہ بارہ گھنٹوں کے دوران بدستور شمال کی جانب رہا ماہرین کے مطابق چودہ جون تک طوفان کا روح شمال کی طرف بڑھتے رہنے کا امکان ہے طوفان کی اثرات کے طور پر کراچی میں تیرہ سے سولہ جون کے درمیان گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش اور آنڈھی کا امکان ہے ہیدراباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو علایار، میرپور خاص میں بھی تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے تیرہ سے سترہ جون کو تھٹھا، سجاول، بدین، تھرپارکر اور عمر کوٹ میں گرہ چمک کے ساتھ آنڈھی کا امکان ہے اسی سے سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے تیز ہواوں کے سبب کمزور املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے سمندری طوفان کے پیش نظر محکمہ سہت سندھ نے کراچی کے تمام اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کر دی ہے سیول ایوییشن کے شعبہ ائر سائٹ نے ہلکے وزن کے ہوائی جہازوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر کے مضبوط چیز سے باندھنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں ریپورٹ میں آپ نے سمندری طوفان کے بارے میں تفصیلات جانی ناظرین یہ سمندری طوفان کس شدت اور کس رفتار سے پاکستان کے ساحلی شہروں کے جانب بڑھ رہا ہے اس بارے میں تفصیلات بتائیں گے ہم ساتھی انکر عبیداللہ سے دیکھیں وہ نقشوں اور لائف ٹریکنگ کے مدد اور ورچول کی مدد سے آپ کو اس کی امپورٹنس اور اس کا لائف جو سیٹریشن ہے وہ دکھائیں گے سمندری طوفان بیپورٹ جوئے کس شدت اور رفتار سے پاکستان کے ساحلی شہروں کے جانب بڑھ رہا ہے یہ ہم آپ کو اس لائف ٹریکنگ سسٹم کی مدد سے دکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اس نقشے کو ذرا دیکھیں یہ اس طوفان کی لائف ٹریکنگ ہے جو سیٹلائٹ کی مدد سے آپ کو بتا رہا ہے کہ طوفان کس سم سے اس وقت بھارت اور پاکستان کی جانب بڑھ رہا ہے بائپورٹ جوئے اس وقت تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے اس نے ٹکرانا ہے جس کو یہ متاثر کرے گا ساحلی پٹی ہے یہ بھارت اور پاکستان کی اس وقت کراچی کے ساحل سے یہ طوفان یہ اس کا اس وقت مرکز ہے اور یہ ہے کراچی یہ تقریباً یہاں پر پانچ سو ایسی کلومیٹر ہی ہے اور ہر سمندری طوفان کی طرح بائپورٹ جوئے کبھی ایک مرکزی نقطہ ہے اس سے طوفان کی آنکھ یعنی کہ آئی اپی سٹوم کہا جاتا ہے یہاں پر ہوا کا دباؤ کم ہے یعنی یہ جو جگہ ہے یہاں ہوا کا دباؤ کم ہے جبکہ اس کے ارد گرد ہوا کا شدید دباؤ ہے اس نقطے کے ارد گرد طوفان گھوم رہا ہے جہاں ہوا کی رفتار بہت تیز ہے یعنی یہ طوفان اس وقت سات کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے لائیو مونٹرنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی اپ دی سٹوم میں ہوا کا رفتار اس وقت ایک سو پسٹن کلومیٹر ہے آئی اپ دو سٹوم کی گرد پچاس کلومیٹر کے دائرے میں لہروں کی یہاں پر اوچائی تیس سے چالیس فٹ بتائی جا رہی ہے ابھی اس طوفان کا رخ جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے رانوزکاش اور کیٹی بندر کا درمیانی علاقہ ہے یعنی کیٹی بندر سے اس کا فاصلہ تقریباً بتایا جا رہا ہے چار سو اسی کلومیٹر کا ہے وہی بھارتی ساحل ممبئی سے جو اس کا فاصلہ ہے وہ پانچ سو پچاس کلومیٹر ہے تو مجموعی طور پر یہ ریاست گجراد کی مانوی بندرگاہ سے اس وقت تین سو اسی کلومیٹر دوری پر ہے یہ طوفان بتایا جا رہا ہے اندازے کے مطابق کہ چودہ جون کو بھارتی ریاست گجراد کے زلہ کج اور پاکستانی صوبے سندھ کے زلہ تھٹا کے علاقے کیٹی بندر کے درمیانی علاقے سے گزرے گا پاکستان کے ساحلی علاقے میں کراچی ہے بدین ہے تھٹا ہے نواب شاہ ہے جو اس وقت طوفان کے ٹارگٹ پر ہیں یعنی اس کی کون آف انسرٹنیٹی میں آتے ہیں یہ کون آف انسرٹنیٹی پوری مارک ہوئی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ علاقہ متاثر ہوگا اور پھر فردر آگے بھی شدید طوفانی بارش رہوں گی کراچی میں کراچی بھی اس وقت جو ہے وہ اس کون آف انسرٹنیٹی میں ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکن ہوئی ہے یہ ہے کراچی یہ ہے طوفان اور یہ پوری کون آف انسرٹنیٹی ہے بھارت کراچی بھی اس سے متاثر ہوگا طوفان کے راستے میں آنے والے جو علاقے ہیں اور اس کے آس پاس خاص طور پر شدید بارشوں کی توقع کی جا رہی ہے تیز ہواہیں چلیں گی بڑی لہریں اٹھنے کا بھی خرچہ ہے اور طوفانی ہواوں سے درختوں اور جو کچھے گھر ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے ناظرین سمندری طوفان بے پر جوہ کی شدت میں کمی کے ابھی تو کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے جبکہ میکمہ موسمات کے مطابق کراچی اور سن میں تیز ہواوں کے ساتھ مستعدہ بارشوں کا بھی امکان ہے کراچی میں حفاظتی انتظامات کے تحت سی ویو روڈ کو ٹرافیک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور تمام تر حفاظتی انتظامات کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تو سمندری طوفان کے شدت میں ابھی تو کوئی کمی نہیں آ رہی مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ لبنہ ممتاز ہم آجست موجود ہیں لبنہ بتائیے گا اس سمندری طوفان کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کیا ہیں محکمہ موسمیات کی جانت سے کیا پیش کوئی کی ہے اور کیا حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے جو بیری ارب میں سمندری طوفان جو موجود ہے وہ کراچی سے جنوب میں جو ہے وہ چھ سو کلومیٹر فاصلے سے ابھی موجود ہے جبکہ تھٹا سے پانس سو اسی کلومیٹر جنوب میں موجود ہے سمندر کی جو یہاں پر سی ویو ہے یہاں پر دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے سمندری جو طوفان ہے اس کے پیش نظر یہاں پر اگر ہمارے کیمرمن آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پر دور دور تک جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے ہر طریقے سے یہاں پر سیکیورٹی کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے لوگ کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے عام طرف جو ہے وہ لوگوں کی بند ہے یہاں پر جو بیریئرز لگا دیے گئے ہیں جبکہ سیدھے ہاتھ پر اگر ہمارے کیمرمن آپ کو دکھا سکیں تو سمندر کے سیدھے ہاتھ پر جو ہے وہ رہائشی مکانات موجود ہیں جس میں لوگ رہائش پذیر ہیں سمندر کے پیشے نظر جو طوفان کے پیشے نظر جو ہے وہ یہ حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ مزید بڑھ جائے گی جو ہے وہ چالیس سے بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ سکتا ہے اس وقت بھی جو ہے سمندری ہوایں جو ہیں وہ کافی کمزور ہو گئی ہیں کافی کم چل رہی ہیں جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ جو سمندری طوفان ہے یہ بہت شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس کے کمزور ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں جبکہ چودہ سے سولہ کے درمیان جو ہے وہ شہر قائد میں تیز بارشوں ہونے کے بھی امکانات ہیں بلکہ سن کے مختلف اضلاح میں بھی تیز بارشیں ہوں گی سترہ جون تک جو ہے وہ ماہی گیروں کو جو ہے سمندر میں اترنے سے منع کیا گیا ہے سمندر میں اترنے سے نہ اترنے کی ریکی گئی ہے جبکہ اپنے اپنے بل بورڈز وغیرہ جو ہیں وہ جو بڑے بڑے بل بورڈز لگے میں شہر میں ان کو بھی اتارنے کی تاقید کی گئی ہے جی اچھا لبنا جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ تمام تر انتظامات ہو گئی ہیں جیسے جیسے آپ ڈیٹس ہوں گی ہم آپ سے لیتے رہیں گے فیل وقت آپ کا بہت شکریہ چیف میٹرالوجس سردار سرفراس کہتے ہیں کہ بیپر جوائے کراچی سے چھ سو جبکہ تھٹا سے پانچ سو اسی کلومیٹر دو رہ گیا ہے گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں سے سمندری توفان کا رخ شمال کی جانب ہے کل یہ شمال مشرقی جانب رخ کر کے کیٹی بندر سے ٹکرا سکتا ہے چیف میٹرالوجس کا کہنا ہے کہ توفان سے اسی سے سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چل سکتی ہیں توفان کے باعث بارشیں تین سے چار روز تک بھی جاری رہ سکتی ہیں یہ کراچی کے جنوب میں موجود ہے چھ سو کلومیٹر نیچے سمندر میں اور تھٹھا سے اس کا فاس کا پانچ سو اسی کلومیٹر ہے اور اس کا فیلال تک جو ٹریک رہا ہے پیشلی اٹھالیس گھنٹوں سے وہ شمال کی طرف رہا ہے کل کے بعد جو انہیں شمال مشرق کی جانب اس کا امکان ہے کہ ڈائی ورٹ کرے گا شمال مشرق میں اگر جیسے کہ اس کا امکان ہے مدر جاتے تو ہمارا جو تھٹھا کا سائلی علاقہ ہے کیٹی بندر اور جو انڈیا کا گزرات کو سیریا کے قریب سے درمیان سے یہ تکرائے گا یا گزرے گا وہاں سے اثرات اس کے تین چار بڑے اثرات ہوتے ہیں بہت ہائی انٹینسٹی ونڈز چلتی ہیں توفانی قسم کی ہوائیں خاص کا تھٹھا ڈسٹرک بدین سجاول اور وہ تمام جو ڈسٹرک زندھرپارک اور عمر کوٹ بھی خاص ان میں اسی سے سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یا کچھ علاقوں میں ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی ہواین چل سکتی ہیں تیز بارش ہوگی تین سے چار دن مسلسل سولہ جون یا سترہ جون تک یہ سلسلہ چلے گا وقفے وقفے سے اور جس سائلی پٹی سے ٹلپٹی سے ٹکرائے گیا تو سائلی پٹی لیروں کی انچائی بہت زیادہ ہو سکتی یہ تین چال مڑے اثرات ہیں یہ امکان ہے کہ چودہ سے چودہ سے لے کر سولہ تک تیز بارش یہاں بھی چلے اور یہاں بھی بارش ہو کبھی درمیانی کبھی کسی کسی وقت تیز پہل ہو سکتا ہے کراچی میں بھی سمندی طوفان اور اس کے اثرات کے پیش نظر کراچی میں کمیشنر کراچی اور انتظامیہ کے جانب سے سڑکوں پر لگے بل بورٹس سائن بورٹس کو ہٹانے کے لیے ایک کامات تو دے دیے گئے ہیں لیکن شہر کی بیشتر سڑکیں ایسی ہیں جہاں پہ بڑے بل بورٹس جھوکے تو موجود ہیں ڈیفینس کلفٹن کے علاقوں سے تو بورٹس ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے لیکن شہر کی مرکزی شہرہ فیصل پر بل بورٹس ہٹانے کا کام ابھی تک شروع نہیں ہو سکا اس حوالے سے تفصیلہ جانے تھے ہمارے نمائندے نجیب نائش ہمارے سے موجود ہیں نجیب بتائی گا کیا وجہ ہے کہ احکامات تو دے دیے گئے لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا جی بلکل سمندری توفان جوا ہے جو اس وقت کراچی سے پانچ سو اسی کلومیٹر دور جبکہ تھٹا سے پانچ سو ساٹھ کلومیٹر فاصلے پر ہے اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے انتظامات کے حوالے سے متحرک انتظامیہ نظر آ رہی ہے لیکن کہیں کہیں انتظامیہ اب تک متحرک نہیں ہو پائی اس کی ایک صورتیال یہ ہے کہ اس وقت بھی کراچی کے عام شہراؤں پر بڑے بڑے بل بورڈز جو ہیں وہ موجود ہیں جو اب تک نہیں ہٹائے گئے انتظامیہ کی جانب سے کہا تو گیا تھا لیکن اب بھی یہ بل بورڈ موجود ہیں اور بتائے جا رہا ہے کہ ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا جو ہے سمندر میں موجود ہے اور جو توفان جو ہے جیسی قریب آئے گا تو یقیناً وہ کراچی کو ہٹ کرے گا بارج کی حوالے سے انتظامات نہیں کیے گئے اور سمندر کے پاس کچھ علاقے ہیں وہاں بھی بل بورڈ موجود ہیں اس کے علاوہ شہرہ فیصل اور دیگر شہراؤں پر بھی بل بورڈ اب تک نہیں ہٹائے اور شہریوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر یہ ہٹائے جائیں تاکہ بڑے نقصان سے بچا جائے جی نجیب نائز کراچی کی سڑکوں کی صورتحال بتا رہے ہیں جہاں پر اس وقت بھی بل بورڈ موجود ہیں بہرہ عرب میں موجود سمندری طوفان شدت سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے ٹکرانے پر پاکستان کی ساحلی پٹی بھی متاثر ہوگی وزیر علیہ السیند سید مراد علی شاہ سجاول کے ساحلی علاقے شاہ بندر پہنچ گئے ہیں جہاں ان کو کمیشن ہیدر آباد نے سمندری طوفان کے پیش نظر کیے جانے والے اقدامات سے مطالق بریف کیا ہے اس ساری صورتحال پر ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ریحان حاشمی ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں ریحان ذرا بتائیے گا اب تک سندھ حکومت کے اقدامات ہیں کیا 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 انتظامات کر لیے گئے ہیں اور کہاں کہاں بھی کمی کو تاہی باقی ہے دیکھیں بلکل وزیر علیہ جیسے کل اپنی پریس پاریفنگ پر گاتھ تھا وزیر علیہ خود سجاول کی جو بند جو آپ جیسے آپ نے بتایا ساری بندر پہنچ چکے ہیں ان کو بریفنگ دی گئی بریفنگ میں جو سب سے اہم بات بتائی گئی ہے کہ جو کے پی بندر جاتی اور اس کے اعتراف کو جو پچہ ہزار لوگ کی نکل مکانی ہوگی جن ہی ہوگی جب یہ طوفان تھٹرے قریب اور اس کے نوٹیکل سے قریب گزرے گا اس کے ساتھ ساتھ جو کل آت تک دو ہزار افراد کو ان کی نکل مکانی کی جائے چکی ہے وزیر علیہ خود تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں تمام کراچی سمیت خاص طور پر تھٹا بدین سجاول اس کے تمام ہسپتالوں میں امیجنسی نافذ کر دی گئی ہے تمام چھٹی ہے جو عملے کے منصوب کر دی گئی ہے لیکن سب سے امپورٹنگ بات یہ ہے کہ کراچی سمیت جو دیگر شہر ہے تھٹا سجاول بدین اگر جس طرح میکمہ موسیتی نے پیشی نہیں کیا بار بار کہہ رہا ہے کہ انتہائی سیریز قسم کا ہوایاں چلیں گی اور بارش ہوگی اگر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو اس نکاشی آپ کے کام میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں آپ دیکھ رہا ہے کہ کراچی کی انتظامیہ اس کے ساتھ جو تھٹا بدین اور جو سجاول کی جزامیہ وہ کین سرامت کرتی ہیں وزیر علیہ دوپیر تک مہا رہیں گے تمام بریفنگیں لے لیے بی جی رینجر ان کے ساتھ موجود ہیں ایک ایسا لگتا کہ تمام انتظامیہ وزیر علیہ نے پہنی مطارق کر لی تھی اب اجلاس پنگو بریفنگ کے بعد وزیر علیہ مختلف علاقوں کا دورہ بھی کریں گے جو انتظامت کی گئے اسپدالوں میں اور اس کے ساتھ جو انتظامیہ کی جانب سے جو نکاشی آپ کا جتنی طور پر انتظامت کی جانب سے اس میں ریحان عموماً ایک چیلنج یہ آتا ہے کہ جو ماہی گیر ہیں وہ اس طرح کے جو طوفان ہیں یا تھریٹس ہیں اس کے اس کو سیریس نہیں لیتے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی روزی روٹی کے لیے کسی طرح سمندر میں اتر جائیں ایک تو ان کو کس طرح سے ریسٹرکٹ کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ساتھ ساتھ جن لوگوں کی نقل مکانی کروائی جا رہی ہے ان کے لیے پلان کیا ہے انہیں پہدرباد کراچی کی طرف لے جائے جا رہا ہے یا کدھر ان کو شٹل کیا جا رہا ہے ان کی تعداد زیادہ ہے آپ جس طرح بتا رہے ہیں دیکھیں آپ جو بریفنگ نے کہا گیا اب تک کی بریفنگ میں تھوڑے پہلے جو پچہ ہزار لوگوں کو مختلف جو سرکاری سکول ہے وہاں کھانے پیننگ انتظامات کرنے کے ادایت دیدی گئی تھی کن راز سے ابھی تک دو ہزار افراد کو مختلف سرکاری سکولوں میں کیونکہ چھٹیاں ہو چکی ہیں گڑنیوں کی سکول خالی ہے سکولوں میں منتقل کیا جا رہے ہیں ان کی انتظامات کی جا رہے ہیں اس کے ساتھ سے جو ماہیگیروں کو تین دن پہلی الیٹ کر دیا گیا تھا کہ فوری طور پر واپس پہنچے اس طرح بدین سجاوال کراچی کے مختلف برائن ہردی تمام ماہیگیر کیونکہ ماہیگیروں کو سب سے تجربہ ہوتا ہے طوفان جب آتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کی گھر میں شکار کی نگ جاتے ہیں وہ خود جب اس محول میں بڑے ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہرے کتنی بے قابو ہیں انہوں نے کتنی جلدی واپس اپنے شاہل کے کنارے پہنچنا ہے تو ماہیگیر بھی کافی تعداد پر واپس آ چکے ہیں اب انتظار کرتے ہیں سترہ جون تک ان کو تاقید کی گئے کہ یہ واپس آ جائے ابھی تک کی اطلاع ہے کہ کوئی بھی ایسی کشتی نہ عبرائن حضوری نہ بدین نہ سجاول میں پھشی ہی ہے کی اطلاع ملی ہے جو کسی بیس میں کہ ان کو واپس بلایا جائے تقریباً تمام ماہیگیر واپس آ چکے ہیں اب سترہ جون کے بعد انہیں واپس آنے کی جائے سترہ جون تک کی تاقید کی گئے اچھا اس میں ایک امپورٹن فیکٹر یہ بھی ہے ذرا اس پر مطالب کو بتائیے کہ یہ طوفان ٹکرائے گا شدید طوفانی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں تو جو اربن فلڈنگ ہے اس کے خطرے کے پیش نظر کیا اقترامات کیے جا رہے ہیں اور کیا انتظامات ہیں کل کمیشنر کراچی کی صدارت میں اگلاس ہو رہا تھا یہ گھنٹے سے زائد جس میں محسوس نے بریفنگ دی تمام ڈپری کبیشیں موجود تھے تمام جو ایکیومنٹ ہے جو پانی نکان لے گا خصوصاً کراچی کی مین شارع جسے کہا جائے آئی چندی روڈ شارع فیسل ڈیفینس کے مختلف راتوں میں کیونکہ کام جاری ہے وہاں پر ڈرینیس کا کام جاری ہے لگتا ہے کہ وہاں پانی جمع ہوگا لیکن جس طرح گلشن اقبال اے اے پورڈ کے اطراف ملیر تمام نکاسی کے لیے مشینیں پچھا دی جائیں گبیر کے بعد لیکن تمام کارڈینیشن میں ایک ہم محسوسوں کے گپٹی کمیشہ کر رہے ہیں اپنے اپنی ریکورٹس بنا رہے ہیں جو سب سے اعداد انتظامیہ پریشان ہوگی جو میں سمجھتا ہوں کراچی میں نکاسی کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گی کراچی میں والی ازمین فلڈنگ بہت بڑا چیلنج رہے گی انتظامیہ کے لیے اور اس کے علاوہ جو بدین سجاول ٹھٹا میں ماہیگیر موجود ہیں ان کو وہاں سے نکالنا ان کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی کے لیے کوششن شروع کر دی گئی ریحان حاش میں ایڈیٹر ساوت نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا ریحان آپ کا شکریہ کراچی میں سمندری طوفان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے سمندری طوفان کے نتیجے میں تیز ہواوں اور مسلادھات بارش کا بھی امکان بتایا جا رہا ہے انتظامی کے بات کریں تو ان کی جانب سے کسی بھی ناہشکوار واقعے سے بچنے کے لیے خطرناک اور مفتوش امارتوں میں رہائش پذیر افراد کے انخلاقہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں اور کیا پلان بنایا گیا ہے جان لیتے ہیں رجب علی حماس اتماع جو دین جی بہر عرب میں موجود طوفان وائپر جو ہے نے شدت اختیار کر لی ہے دوسری جانب جو ہے اس طوفان کے باعث جو ہے وہ کراچی سمیت جو ہے وہ دیگر علاقوں میں جو ہے نقصانات کے خدشات بھی ظاہر کیے گئے ہیں شدید بارشوں کے ساتھ ساتھ سیلہ بھی صورتحال کی پیشگوئی بھی کی جا رہی ہے جیسا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی کی جانب سے جو شہر میں مقدوش اور جو ہے قدیم امارتیں ان کی فیرشتیں تو جاری کی گئی ہیں پانچ سو اٹھتر مجموعی طور پر امارتیں جو کہ شہر بھر کی جنہیں مقدوش قرار دیا گیا جو کہ رہائش کے قابل نہیں ہیں ہم اس وقت اس مقام پر موجود ہیں شہر کے صدر کے علاقے میں اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر جو ہے سب سے زیادہ مقدوش امارتیں ہیں ہم صدر کے علاقے بنس روڈ پر موجود ہیں ہمارے کیمرامن فہیم بلوج ہمارے ناظرین کو دکھائیں گے کہ کس قدر جو ہے یہاں پر قدیم اور مقدوش امارتیں جو ہے وہ قصیر تعداد میں جہاں پر جو ہے وہ اب بھی جو ہے وہ لوگ رہائش پذیر ہیں جو ہے وہ ان مقدوش امارتوں میں جبکہ دوسری جو ہے وہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی حکام کا یہ کہنا ہے کہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جو کام ہے وہ مقدوش امارتوں کی نشاندہی کرنا اس کے بعد جو ہے وہ حکام کو آگاہ کرنا اور اس حوالے سے اشتیاری مہم اور آگاہی مہم چلانا اور چلانا ہے جبکہ دوسری جانب جو رہائشی افراد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ ان مکانات پر لگی بھی وہ کیسے مکانات چھوڑ کے جائیں جبکہ حکومت انہیں کوئی متوادل دینے کو بھی تیار نہیں ہے جس کی باعث جو ہے وہ لوگ اب بھی قدیم اور مقدوش عمارتوں میں جو ہے وہ رہنے پر مجبور ہے اگر مجموعی تو اور پر ہم بات کریں شہر بر کی تو پانچ سو اٹھتر عمارتیں جو ہے وہ مقدوش قرار تھی گئی جو کہ رہائش کے قابل نہیں تاہم اس کے علاوہ صرف جو سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی اور متعلقہ حکام جو ہے وہ صرف جو ہے وہ جو ہے وہ اشتہارات آویدہ کرنے اور نوٹس جاری کرنے تک ہی ان کے جو ہے وہ اکامات میں کراچی صاحب نے تفصیلی طور پر جانا کہ جو مقدوش عمارتیں ہیں ان کی کیا صورتحال ہے اور وہاں کتنے لوگ رہائش پذیر ہیں اولڈ سٹی ایریا کے خاص طور پر بات کریں تو یہاں کئی عمارتیں مقدوش ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق توفان ٹکرانی کی صورت میں تیز ہواں جاری رہ سکتی ہیں اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں سینی ڈائریکٹر سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی اقدامات کر رہے ہیں اس طوفان کے پیش نظر پروسس ہے جیسی جیسی بلڈنگیں خالی ہوتی ہیں مقدوش ہوتی جاتی ہیں ان کو خالی کروا کے اور ان کو ہم بیکٹ کرانے کیا تو ان کو ڈیمالش کرتے رہتے ہیں بہت شکریہ کازمی صاحب بڑی بڑی باتیں اور دعوے تو ہمیشہ ہی کیے جاتے ہیں لیکن ٹھٹھا میں سمندری طوفان بپرجوئے کے ممکنہ خطرے کے باوجود بھی امرجنسی صرف دعووں اور باتوں تک محدود دکھائے دیتی ہے تاحال سمندری جزیروں پر مکین رہائشیوں کا محفوظ مقام پر منتقل انہیں نہیں کیا جا سکا ٹھٹھا کی بات کریں تو ساحلی علاقوں میں ناکس حفاظتی انتظامات پر مکینوں میں خوف و حیراس پایا جا رہا ہے مزید جانے تھے ہماری نمائندے شراث وہاں پہ موجود ہیں شراث بتائیے گا کہ طوفان تو تیزی سے بڑھا ہے لیکن انتظامیاں کیوں اب تک سوس روی کا شکار ہے ہاں جو بلکل ممکنان بائپر جوائے کے پیش نظر زلائین سامر کی جانب سے ہائلٹ جاری کر دیا گیا ہے تمام ہم ہاسپٹل کی میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اس وقت تھٹا کے سائلی پٹی میں جو علاقے ہیں کیٹی بندر، گھاروچان، جنگ سر سمیت مختلف علاقوں میں جو وہاں پر لوگ ہیں وہ کہیں مقامات سے نکل مکانی کر کر کچھ تو پوجھ گئے ہیں لیکن کہیں لوگ جو ہیں وہ محفوظ مقامات پر تحال نہ پوجھ سکے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں شدید خوف و حراس پایا جارہا ہے تحال ابھی تک زلائین سامر کی جانب سے کوئی بھی موثر اقدامات نہیں اٹھا گئے ہیں جس کے باعث لوگوں کو محفوظ مقامات پچھایا جا سکے جی سمندری طوفان بیپر جوائی کا خطرہ ہے لیکن گڈانی ساحل کی بات کریں تو شہری یہاں پہ بے خبر ہیں ساحل سمندر پر آج بھی نہا رہے ہیں مزید جانتے ہیں موجود وہاں پہ ہماری نمائندے نورولا بزنجو سے نورولا بتائی گا کیا اقدامات یہاں پہ نہیں کیے گئے انتظامات نہیں کیے گئے یا عوام سننے کے لئے تیار نہیں ہے جی بلکل میں اسے موجود ہوں گڈانی کے ساحلی پٹی پر آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں جو سمندروں کے لہریں ان میں تیزی دکھائی دے رہی ہے تم سے کم جو ہے دو سے ڈائی فٹ جو ہے لہروں میں اضافہ ہو گیا ہے بڑھ گئے ہیں اور دوسری جانب اگر انتظامیہ کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈی سی کے جانب سے جو ہے عالی سطح کا اجلاس کل منقط کیا گیا تھا اس میں پورے زلے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی جو انتظامات کے حوالے سے ڈی سی کو تمام طرح صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا کیا ہے اور ان سے جو ہے ہیوی مشنری بھی طلب کی ہے کہ خدا نہ خاص تک کو ایمرجنسی میں اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے تو ہم جو مشنری کے ذریعے جو آبادی کے جو سیڈ علاقے ہیں جو سیڈ ایریا ہے آبادی کی جو ان میں بچاؤ بند بنا کے وقتی طور ان کو سیفٹی دے سکے اور انتظامی کے جانب سے دفعہ 144 کا نافذ کیا گیا تھا لیکن اس کا ابھی تک نوٹی فکشن جاری نہیں کیا گیا سجاول کا رکھ کرتے ہیں جہاں طوفانی صورتحال کے باوجود ساہری علاقے میں 200 سے زائد ماہیگیر پھنس گئے ہیں انتظامی کی طرف سے ماہیگیروں کو متاثرہ علاقے سے نکالنے کے لئے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں ڈی سی سجاول کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کا کام جاری ہے اس کی مزید تفصیل اتیق ورہمان بتا رہے ہیں جی امبل پر سجاول میں تحال ابھی تک ماہیگیروں کی مدد کے لئے کوئی چھوز اقدام نہیں کیا ہے سجاول کے سائلی تیسٹ شاپندر جاتی خاروچھان میں دوستوں سے زائد ماہیگیری ابھی تک سمندر میں پھس چکے ہیں مگر سجاول میں تحال اس کے لئے کوئی اقدام نہیں کیا ہے مکمہ موسمیات کی جانب سے ریڈالر جاری کا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تقریباً 630 کلومیٹر کے دوری پر یہ طوفانی جو لیلہ ہے وہ آنے قریب ہے مگر زلین سامین نے صرف جو دعوے کی ہیں وہ دعوی رہ چکے ہیں مگر ابھی تک اطلاعات کے مطابق دوستوں سے زائد ماہیگری ابھی تک سمندر میں پھس چکے ہیں جو گزشتہ دل سمندر میں مچھلی کا شکار کرنے کے لئے گئے تھے زلین سامین نے جو صرف دعوے کیے تھے وہ صرف دعوے ہی رہ چکے ہیں مرجنسی نافذ کرنے کے بعد مگر تحال اس کے لئے کوئی ٹھوز اقدام بھی نہیں کیا ہے ابھی تک جو ذرائع کا یہ کناہ ہے کہ وزیرا رسل سے مراد علی شاہ آج کچھ ہی دیت باہت سجاول کا دورہ کریں گے اس دورے میں میڈیا کو الیت کیا گیا ہے میڈیا پر وہاں آنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ زلین سامین سجاول نے تاحال ابھی تک کوئی بھی وہاں پر اقدام نہیں کیا ہے نہ وہاں پر کھیمے لگائے گئے ہیں نہ مائگیروں کو نکالا گیا ہے جبکہ یہ بھی بتا دا جہوں کہ سجاول اور تھٹا اور بدین کو انتے حساس کرا دیا گیا ہے وہاں پر ایمجنسی نافذ کر کے اسپطالوں میں بھی ایمجنسی نافذ کر دی گئی ہے